بیوی اور ماں باپ گھر والے سے کبھی پیسہ کا حساب مد لیا کرا حضرت حلی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتن آیا اور دس عدب کو جڑ کے عرض کرنے لگا یا حلی میرا شوہر ایک ایک دینار درہم کا مجھ سے اس طرح حساب لیتا ہے جیسے کہ میں اس کی کنیز ہو بس حضرت حلی عزید علی نے اسی شخص کو بلایا اور فرمالیا گا میں نے اللہ کے رسول سے سنا مرد کو بیترین صدقی یایی ہے کہ وہ اپنی خاتون اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں خرچ کرے یعنی مامی ابو گھر والوں کو خرچ کرے یاد رکنا تمہاری دولت جو تم اپنی گھر والوں پر خرچ کروگے تم تو اس کا ثواب آخرت میں پھاؤگے اے شخص یہ کبھی بھی نہ بولا کہ جس سے تم سے نکا کیا ہے تمہاری شریک کے آیات ہے تم نے اپنی بیوی سے نکا کر کے اسی اپنی زندگی کا عصب بنایا ہے اسی کنیز بنا کے خرید نہیں کیا میں نے اللہ کے رسو سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بیوی سے عصاب و کتب لیتے ہیں ان کا رزق تھنگ ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں اے خاتم اللہ نے عورت کو مرد کے دولت کا محافظ بنایا ہے اللہ کو ایسے عورتوں پسند ہے جو سملکے سملکے خرش کرتے ہیں اور اپنے شہر کے مال افاظت کرتے ہیں تو وہ عورت کہنے لگا یا حلی مجھ سے خرش اس طرح ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے عزد علی نے فرمایا اے خاتم تم ضرورت کے سامان پر خرش کیا کرو اور خواہشات کے سامان پر زیادہ خرش مت کرو تو وہ کہنے لگا یا حلی مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان ضرورت کا ہے اور کون سا خواہشات عزد علی نے فرمایا جب تم گھر میں گھر کے چیزوں گھر کے چیزوں کو دکھ کے خریدنے فکر کرتے ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے اور جو چیز لوگوں سے سن کر یا بازار میں دیکھ کر خریدنے چاہتے ہو تو وہ سامان خواہشات کی ہے پتہ آپ کی نام کے سب سے اور جادو و اثرات دعفہ کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اس میں عظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بیشیں گے جو یعنی جی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں عظم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کا مشکلات ہیں دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے گھر سے جادو اور سویہ سب چھدر ہو جائے گی یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہمیں